بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزلٹ کے بعد ہم لوگ واپس آ چکے ہیں جی اور انکم فرام سیلری ہم پڑھ رہے ہیں ابھی ہم کیمرہ آن ہونے سے پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ جس بھی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں دیکھیں آپ جس منٹور کے پاس سبجیکٹ لے رہے ہیں آپ نے اس منٹور کی فلوسفی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو ڈرائیو کرنا ہے مضوعہ کچھ لوگ ہیں وہ پریکٹس بیس پڑھانے کا ان کا سٹائل ہے تو انہوں نے ٹیچنگ بھی ویسی پلان کی ہوئی ہوگی کچھ لوگ ہیں جو کنسیپ بیس پڑھانے کی کوشش کرے انہوں نے ٹیچنگ بھی سلائیڈز بھی سب کچھ ویسی مینٹین کیا ہوگا تو کسی ایک سیچویشن کو فالو کر کے چلیں گے تو خود با خود چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آپ کو نشان نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی ہمارے دو بڑے ہیڈز آف انکم جو ہیں وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہیں جن میں سے ایک ہم نے انکم فرام پروپرٹی پڑا تھا اور دوسرا ہم نے انکم فرام سیلری پڑا تھا انکم فرام سیلری میں لازٹ ٹائم ہم بات کر کے گئے تھے ٹیکس پیڈ بائے ایمپلائی شیئرز کی مجھ سے پہلے ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بعد آ رہا تھا ٹیکس فری سیلری کی ایک بات ڈسکس ہو رہی تھی ٹیکس فری سیلری کو ہم نے کہا تھا کہ یار اگزیمینر دو طرح کے سوال بنا سکتا ہے کویسٹن ٹائپ ون ٹیکس بان بائے ایمپلائیر دوسری سیٹویشن تھی ٹیکس بان بائے ایمپلائیر ایمپلائیر کہتا ہے پانچ لاکھ کا ٹیکس میں دوں گا باقی آپ خود دو گے تو کیا کرنا ہے ایمپلائیر کہتا ہے ٹیک ہے سارا ٹیکس میں دوں گا تو کیا کرنا ہے ٹیک ہے نا پھر ہم نے کہا کہ لکھنے میں تو نہیں لفظ یہ لکھ کر آنا لیکن سمجھنے کے لیے یہ والا ایک قسم کا ٹیکس اللاؤنس ہے سوری یہ ایک ٹیکس بینیفٹ ہے اور یہ ایک قسم کا ٹیکس اللاؤنس ہے اس کی ہمیں ویلیویشن ریکوائیڈ ہے کہ کتنا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے اگر میرا ٹیکس میرا ایمپلائیر پے کر رہا ہے تو مجھے کتنا بینیفٹ مل رہا ہے یہ یہ والی بات ہے اور یہاں تو پتا ہے فکس اماؤنٹ میرا بینیفٹ ہے ڈیریک بینیفٹ میں نے ایڈ کر دینا اب ہم نے اس کی ویلیویشن پڑھی دی کہ جار اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی اس ایک سمپل اگزامپل سے ہم نے کہا سیدھی سیدھی سی بات ہے سب کچھ یہ والی بات چھوڑ کر ٹیکس آن سیلری اس باون بائی ایمپلائیر یہ والی لائن چھوڑ کر سیلری سے ریلیٹیڈ پورا پورا قویسٹن سالو کر لیں گے میرے لفظ دھوڑ سے سنیں سیلری سے ریلیٹیڈ اگر کوئی ادھر ہیڈ آف انکم کی بات ہو رہی ہے اس کی بات نہیں ہم کر رہے سیلری سے ریلیٹیڈ پورا قویسٹن سالو کر لیا ہمارے پاس سیلری بن رہی ہے چھپن لاک چالیس ہزار یہ والی پوائنٹ چھوڑ کر اب اس پوائنٹ کا ٹیکس بینیفٹ ہم نے یہاں لاکر ایڈ کرنا ہے تو ہم نے سیکھا کہ یہ ٹیکس بینیفٹ کلکولیٹ کیسے کرنا تو ہم نے کہا یہ والی سیلری پکڑی چھپن لاک چالیس ہزار اور اس کے اوپر ٹیکس کلکولیٹ کر دیا سلیب ریٹ لگا کر نو لاک پندرہ ہزار پھر یہ بیس سیلری کل آ رہی ہے بیس سیلری میں ٹیکس ایڈ کیا تو ظاہر ہے سیلری بڑھ گئی تھوڑی سی یہ ہو گئی پیسٹھ لاک پچپنہ ہزار اس کے اوپر دوبارہ ٹیکس کلکولیٹ کیا پھر پتہ چلا ہمارا ٹیکس بن رہا ہے گیارہ لاک پچاسی ہزار پھر دوبارہ ہم نے بیس سیلری میں بیس سیلری میں گیارہ لاک پچاسی ہزار آ ایڈ کر دیا ٹیک ہے نا چھپن لاک چالیس ہزار میں گیارہ لاک پچاسی ہزار آ ایڈ کر دیا یہ ہو گیا سکسٹھی ایٹ اس کے اوپر ٹیکس کلکولیٹ کیا بارہ لاک تیوڑی تھوڑی ایکچولی دسیز آور ٹیکس پینیفٹ ٹیک ہے نا اب یہ ہاتھ سے کرنے والا کام ہے یہ کلاس میں سن کے سمجھ نہیں آئے گا لگے گا کہ سمجھ آ گیا لیکن جب اگزام میں پہنچیں گے تو یہ کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا جنا یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے ہم بار بار بیس سیلری میں کلکولیشن کریں اس میں ٹیکس ایڈ کیا پھر چپن لاکھ میں ٹیکس ایڈ کیا اس رننگ میں ایڈ نہیں کر رہے کیونکہ رننگ میں ایڈ کرتے تو ڈیفرینشیل ایڈ کرنا پڑنا تھا ہم ڈیفرینشیل کے چکر میں نہیں پڑے ہمارا ٹیکس بینیفیٹ وچیز پاسٹ بائی ایمپلائر وہ کتنا ہے بارہ لاکھ تیترہ دار دو سو سنتالیس ہم نے کہو جو اس بینیفیٹ کے علاوہ ساری سیلری ہے یعنی ایمپلائر ہمیں بہت سارے بینیفیٹ دے رہا ہے نا یہاں تو سمجھانے کے لئے ہم نے کوئی ایک دو لکھے ہیں ہو سکتا ہے ایمپلائر نے کنوینس بھی دی ہو یوٹیلیٹی بھی دی ہو اور بھی بہت کچھ دی ہو وہ سارا کچھ ایڈ کر لیا ہے ایڈر دن دس ون ٹھیک ہے نا اس کو ہم کو رہے ہیں بیس سیلری اب بتا چلا یار ہماری بیس سیلری کتنی ہے چھا پلا ایک بینیفیٹ اور ایمپلائر نے پیکی ہے ہماری بیعاف پہ بارہ لاکھ تیترہ دار دو سو سنتالیس کا ٹیکس گورنمنٹ کو جمع کروایا ہوگا جیسے ہر بینیفیٹ ایڈ ہو رہا تھا یہ بھی ایڈ ہو گیا ہماری سیلری انکریز ہو گئی کتنی انسٹھ لاکھ اس کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ کر لیا ہے بس اب ایک ایڈیشنل کام آ گیا ہے یار انسٹھ لاکھ پر جب ہم نے ٹیکس کیا یہ میں نے یہاں کر کے دکھایا آپ کو انسٹھ لاکھ پر جب آپ نے ٹیکس کیلکولیٹ کیا تو یہ تیرہ لاکھ ایک ہزار بنا لیکن اس تیرہ ایک میں سے اب ایک نیا ایمپیکٹ یہ ہے کہ بارہ لاکھ تیہتر ہزار دو سو سنتالیس تو ہمارا ایمپلوئر پی کر چکا ہے وہ اب ہم نے دوبارہ تو نہیں دینا نا یہ ٹوٹل ٹیکس بنا ہی ہے ہم نے دے دیا تو اٹھائیس ہزار پانچ سو اٹھاون ہم ٹیکس پی کر دیں گے یہ کانی ختم ہو جائے گے ٹیکس is born by ایمپلوئر ٹیکس is born by ایمپلوئر میں پھر لفظ بول رہا ہوں یہ ہاتھ سے کرنے کا کام ہے جیسے آپ سب لوگ ایسے دیکھتے ہیں نا یہ اس طرح سے سمجھ نہیں آنا ہے یہ ٹھیک ہے نا یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ آپ نے سب نے جا کے پرفارم کرنا ہے ایک دفعہ کرنا ہے پھر صرف ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنے کے لیے کہ تاکہ میں نے آپ کو ابھی ایک لفظ بولا ہے سیلری کی انکم پہ ہی اپلائی کرنا ہے تو میں نے ایک ایسے اٹھا کے ایک کیپیٹل گین ڈال دیا صرف یہ کانسپ دینے کے لیے کہ باقی ہیڈ کو نہیں چھیڑنا آپ نے انکم فرم پروپرٹی آگیا کیپیٹل گین آگیا انکم فرم ادھر سورسی آگیا نہیں پہلا سٹیپ کیا ہے سیلری کی انکم اٹھا لے گا نہیں اس کا بیس ٹیکس آگیا اس کو بنیاد بنا کر آپ پہلے کیلکولیشن کریں گے اور ٹیکس بینیفٹ کیلکولیٹ کر کے آئیں گے اور پھر باقی اگر کوئی انکم ہے تو اس کو لے رہے ہوں گے لیکن یہ بات ابھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جب ملٹیپل ہیٹس پڑھ لیں گے پھر یہ بات ہوئی زیادہ کلیریٹی میں سمجھا دے گی اچھا دی پھر ایک آخری بات یہ تھی کہ یہ دوسرے والا کیس ہم نے پڑھ لیا تھا ٹیکس آف ایٹھ ہنڈر تھاؤزنٹ اس ٹو بی باون بائی فکس اماؤنٹ اب اس کا سٹیٹس دماغ میں بٹھانے کے لیے اللاؤنس کا بن گیا اب اس کی ویلیویشن ریکوائیڈ نہیں ہے یہ تو ماؤنٹ ہی کیون ہے تو ہم نے اسی طرح پوری سیلری اٹھائی اور ٹیکس بینیفیٹ اٹھا کے ایڈ کر دیا اب سیلری کا کلکویشن کر لیں جو ٹیکس بنے گا اس میں سے آٹھ لاکھ مائنس کر دیں گے کیونکہ آٹھ لاکھ تو ہمارے ایمپلائیڈ نے پے کر دیا ہوئے نا ریمیننگ ہم نے پے کرنا صرف فرق کیا پڑا وہ جو تین سٹیپ کر رہے تھے وہ نہیں اب کرنے پڑ رہے ٹیک ہے نا اس کے اوپر اب ہم نے ٹیکس کیلکولیٹ کی ہماری انکم آگئی اس کے اوپر ٹیکس بیبل آ جائے گا اس میں سے آلڈی پیڈ آ جائے گا ایسے چلیں گے آگئے لیر ہوگی بات جی اچھا جی اب ایک اور چھوٹی چھوٹی سی دو تین چیزیں رہ گئی ہیں کلک اور پرسوں کا دن لگا کے ہماری سیلری انشاءاللہ وہ بھی ہماری کلیر ہو جائیں گی کیونکہ ہیڈز آف انکم میں سب سے بہترین ہیڈ آف انکم انکم فرام بزنیس ہے جو باقی ہیڈ آف انکم کے کانسپٹ کو بھی سٹرینٹھن کر دیتا ہے یا ریوائز کروا دیتا ہے تو وہ بچے جنہوں نے کلاسز میں اب بیٹھے ہوں پوست ریزلٹ میں تو ان کی بھی وہ چیزیں انشاءاللہ تالہ سٹرینٹھن ہو جائیں گی آپ سب کی بھی ہو جائیں گی یہ ایسی ہوا نا بچے یہ دیکھیں یہاں دوبارہ واپس آجائیں اس کا رول یہی والا ہوا ہے جو یہاں ہوا ہے اگر آپ نے پیہ کرنا ہوتا تو تیرہ لاکھ آپ کو دینا پڑنا نہ اب آپ اٹھائیس ہزار دے رہے ہیں اگر یہ ڈیفرنس سمجھا رہا ہے تو بس یہی والا ڈیفرنس یہ ایمپلائر نے ہماری جگہ بارہ لاکھ تیرہ ہزار پیہ کیا ہوا ہے اصل میں ہمارا ٹیکس تیرہ لاکھ بنتا تھا تو ریمیننگ اٹھائیس ہزار ہم پہ کرنے یہی والا رول اگزیکٹلی وہاں بھی پلے ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ یہی ہو رہا ہے بس وہاں یہ ایماؤنٹ کتنی آری ہے آٹھ لاکھ آری ہے اچھا جناب اس کے بعد ایک دو چھوٹی چھوٹی سی پروویزن ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر لاؤ کی کسی رول کی وجہ سے کوئی انومینی کریئٹ ہو جائے یعنی کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے تو لاؤ کیا کرتا ہے اس کی کوئی ایکسپشن کریئٹ کر دیتا ہے آپ کو کوئی آفر دے دیتا ہے کہ اچھا جب آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئے تو چلو پھر آپ ایسے کر لوں اب دو کلاازیز ہمیں یہ وہ والی نظر آ رہی ہیں کیا لکھا ہوئے جی termination of an employment section 12 subsection 6 an employee who has received an amount on termination of employment including compensation for redundancy or loss of employment and golden shake hand may by notice to commission commissioner elect for the amount to be taxed at the following rate وہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں اگر کسی بندے کی نوکری جا رہی ہو termination of the employment اور اس کے اوپر اس کو کوئی لمسم ایک amount ملی ہے اب جب لمسم ملی ہے تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں ایک ہم slab rate پڑھ کر آئے پیچھے ہمارے پاس یہاں کہیں slab rate یہ slide نمبر کیا رہی ہے 136 اس کو ذہن میں رکھتے ہیں 136 ہمارے پاس یہ slab rate آ رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ salary rate کے slab rate آ رہے ہیں اور یہ update بھی ہوتے رہتے ہیں آپ کو exam میں provided ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک بندہ ہے فرض کیا اس slab میں fall کرتا ہے ٹھیک ہے fourth slab میں fall کرتا ہے fourth slab کیا کہہ رہی ہے کہ 24 لاکھ سے زیادہ income اور 36 لاکھ سے کم انکم والے بندے پر ہم 20% tax لے رہے ہیں اس slab کا اور 65% پچھلا لے رہے ہیں حضرہ میری بات توجہ سے سنیں گے تو سمجھ گئی ایک بندے کو اچانک سے کوئی ایک ون آف پیمنٹ ملی ہے اور اس کی اماؤنٹ ایک دم سے اس سال بڑھ کر اس slab میں چلی گئی ہے یعنی ایک کڑوڑ 20 لاکھ سے زیادہ کی انکم آگئی ہے حالانکہ اس بندے کا پروفائل یہ والا نہیں ہے ایک کڑوڑ 20 لاکھ والا نہیں ہے ایک ایونٹ کی وجہ سے اچانک سے یہ یہاں fall کر گیا اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے 35% tax دینا ہے ایک شخص کا ایک پروفائل ہے وہ اپنے پروفائل کے مطابق ساری زندگی ٹیکس دے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر اچانک آپ اس کو کوئی لنگ سم پیمنٹ ملی اور آپ کہہ رہے ہیں تم بڑے آدمی بن گئے نہیں بڑا آدمی بچارہ کام بن گئے تو ساری زندگی کی جمع پونجی ملی ہو جائے اس کے اوپر ہم بڑے آدمی والا ٹیکس لگا رہے ہیں تو زیادتی کر رہے ہیں ایک آدمی ہے جو ہر سال ایک کروڑ سے زیادہ کی بھی ایک کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ کی قیمت وہ سیلڈی لیتا ہے یہ آدمی ہو رہا ہے اور ایک آدمی یہاں کہیں fall کرتا تھا اور اس کو ون آف کوئی گولڈن شیک ہے کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹ ملے ہیں اور ایک سال یہاں آگیا تو آپ اس کے اوپر یہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو زیادتی کر رہے ہیں اس والی انومینی کو ختم کرنے کے لیے لاو نے کیا کیا ہے یہ والی پروویجن دے رکھئے ہیں ون تھرٹی سیستہ کوئی بات نہیں واپس ہوگی ہے اللہ آپ لاؤ کہہ رہا ہے کہ یاد دیکھو بھائی اگر تو ایسی انومینی کریئٹ ہو گئی ہے تو وہ بندہ کیا کرے وہ بندہ کیا کرے کیا کرے ہاں پڑھیں پڑھیں جو اصل لفظ ہے وہ پڑھیں جو اصل لفظ ہے ابھی بیڈیو اصل رہتا ہے میں بھائی نوٹیس ٹو دہ کمیشنر میں کمپنسری نہیں ہے وہ کہتا ہے یار اللہ نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ موقع دیا کہ میں بھی میہ منشا کی طرح ٹیکس پے کروں تو بسم اللہ کر دے شیل نہیں کہا میں کہا ہے یعنی اگر اسے لگے کہ یار نہیں نہیں میں نے تو اپنی اوقات کے مطابق کی ٹیکس پے کرنا ہے تو وہ یہ لیکٹ کر لے اپشن ہے اور اگر وہ کہے کہ نہیں یار ساری زندگی دعائیں مانگ مانگ کے ایک دفعہ موقع ہے میں کھڑکا کے ٹیکس پے کر دے تو بلکل کر دے کوئی لہا کو اعتراض نہیں ہے اس لئے لہا نے لفظ کیا استعمال کیا ہے میں وہ کہتا ہے کیا کیسے پے کر دے وہ کہتا ہے اے ڈیوائیڈڈ بائی بی اے ڈا ٹیکس پیڈ بائی ایمپلوئی اون ڈا ایمپلوئیز ٹیکس ایبل انکم فور تھری پریسیڈنگ پچھلے تین سالوں کا ایوریج ریٹ بلکہ لہا نے تھوڑا ایکسٹرا بینیفیٹ دے دیا عام طور پر انسان کی سیل بھی گریجولی بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہونا چاہیتا ہے کہ پچھلے سال والے لگا دے اس سے پچھلا اس سے کم ہوگا اس سے پچھلا اس نے کہا نہیں چلو اور بہتر کرتا ہے پچھلے تین سال کا ایوریج ریٹ اس اماؤنٹ پر جس کی وجہ سے اس کا ہائر سلیب میں جا رہا ہے وہ جو لمسا میں ایک اماؤنٹ ملیا مثلا ایک بندے کو فائیو ملین ملا ہے ریٹائرمنٹ پر گولڈن شیک ہینڈ کی وجہ سے اب یہ والی اماؤنٹ پر وہ کہتا ہے اس کو سپریٹ کر لو اس کے اوپر پچھلے تین سال کا جو ایوریج ریٹ ہے نا وہ والا ٹیکس دے دو ان کے ریٹ پر ٹیکس دے دو کیونکہ اگر آپ اسے انکلیوڈ کرتے ہو تو آپ کی سلیب ریٹ بڑھ کر اوپر چلی جاتی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ار میرے ساتھ یہ ضیعتی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لیکن آپ نے الیک کرنا ہے میں بائی نوٹیس تو کمیشن الیک فور دا اماؤنٹ تو بھی ٹیکس ان دا فولنگ میں اب اس کی اگزامپل ایک بناتے ہیں دیکھئے یہ پاس پیپر کا ہی سوال ہے دوہزار پندرہ کا مونیر ریزائنڈ فرومیز ایمپلوئیمنٹ ویڈ علی انڈسٹری ویڈ افریکٹ فرم ترٹی فر دیسمبر ٹوینٹی فورٹیم he received the following amount in the final settlement 1,50,000 as leave and cashment 400,000 under a golden handshake scheme مونیر has received a salary of 3,50,000 per month for a period of 6 month up to December his taxable income and tax liability during the preceding 5 tax year ہمارا tax year کون سے ہے دوہزار نہیں پندرہ اب پچھلے تین سال بنے چودہ تیرہ بارہ یہ irrelevant debt ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں کہ ہم کہیں جناب ساروں پہ اوپر ہی لگاتے ہیں نہیں فرض کہنے ہو سکتے ہیں کہ پچھلے تین سال اس کی salary اتنی کم ہو کہ اس نے tax ہی نہ دی ہو تو پھر اس نے golden shake hand پہ بھی کوئی tax نہیں دینا کیونکہ law اس کو کیا کہہ رہا ہے جو آپ کا پچھلے تین سال کا average tax rate بنتا ہے وہ دے دیا کس amount پہ اس سارے سال کے لیے نہیں law یہ نہیں کہہ رہا صرف اس amount پہ جو کہ اسے retirement benefit ملا ہے بتانے لگا ہوں ابھی دیکھیں working ہونی کیسے ہے یہ والی working جو یہ ساری working ہے یہ ہونی کیسے ہے ادھر آ جاتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھائی کہ اس amount پر apply ہونے ہے leave and cashment تو ایک routine کی بات تھی نا اور کونسا rate apply ہونا ہے یہ والے تین سال ہیں جو rate apply ہونا ہے یہ understanding ہمیں exam میں آنی چاہیے اب اس بندے نے وہ جو میں والا لفظ ہے نا وہ کیسے کرنا ہے یہ بندہ کام کیسے کرنا ہوگا یہ سب سے پہلا سٹیپ کرے گا اس پر یہ tax calculate کر لیں ٹھیک ہے ایک amount آ جائے گی اس کے پاس اب اس نے سوچا کہ یار میرا tax کتنا بن رہا ہے دس لاکھ دو سو چاہ یہ ایک option ہے اس کے پاس یہ جسے میں کہا ہوں کہ اگر یار یہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے tax دینے کی تو بسم اللہ کرے دس لاکھ چیاسیزار گورنمنٹ کو دے دے اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر میرے پاس آ جائے پھر میں اس کی option یہ ولی اویل کروا دوں گا ٹھیک ہے نا کیسے جی اب یہ option کیا کہہ رہی ہے یہ option کہہ رہی ہے بھائی یہ جو 62 لاکھ کی انکم تھی نا اس میں سے golden shake and نکال دو نکال دی ہے جی باقی کیا بچ گئی 22 لاکھ پچاس ہزار پر نورمل طریقے سے tax calculate کرو اس سال کا دیکھو کہ 22 لاکھ پچاس ہزار کس سلاپ میں فال کرتا ہے اس کا tax calculate کیا تو پتہ چلا وہ ایک لاکھ چھالیس ہزار دو سو پچاس بنتا ہے نورمل ویسے اب وہ کہتا ہے یہ جو 4 ملین ہے نا اس کو separate کر لو اور پچھلے تین سال کی taxable انکم نکالیں آپ کو examiner نے بتائی ہو گی دوزار چودہ کی چھتیس لاکھ پچاس ہزار اس کی اتنی اس کی اتنی پچھلے تین سال میں ہماری total انکم چورانوے لاکھ پچاس ہزار تھی اور پچھلے تین سال میں ہم نے total پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار تیکس دیا ہے this divided by this multiplied by 100 کریں تو آپ 6.22% on average tax دیا آپ نے پچھلے چھ سال میں وہ کہتا ہے اس چالیس ملین پر آپ 6.22% دے دوں وہ بنا دو لاکھ تو total tax بنا تین لاکھ پچھا نہیں ہدا آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں may apply to elect یہ والا rate یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہیں اس amount کے علاوہ سب پر یہ اصول نہیں لگا یہ نہیں کہا کہ 2015 کی taxation پوری اس rate پر ہوگی no 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 2015 میں سے صرف اور صرف جو retirement benefit تھا one of payment تھی اس کے اوپر average of last three year لگا ہے اور باقی سب پر normal طریقے سے چلے ہیں یہ بات سمجھ آئیے دیکھئے یہ بات کیسے پتا چلے may by notice commissioner elect for the amount to be taxed at the کونسی amount an employee who has received an amount on termination of employment صرف اس amount کا ذکر ہو رہا ہے سارے سال کی انکم کا ذکر نہیں ہو رہا کہ چلو یہاں آپ کو ایک سہولت دیتے ہیں 2015 کی ساری انکم 6.22% پر ٹیکس رہا دو یہ بات ایک ایسی amount جس کے ایڈ کرنے سے آپ کو لگتا ہے میرا پروفائل ہائر ریٹ پہ ٹیکس ہو رہا ہے وہ کہتا ہے اس amount کو الگ کر دو باقی جو آپ کے اوپر ریٹ لگ رہا ہے وہ آپ کا normal ریٹ ہے آپ جس پروفائل سے آئے ہوئے ہو وہی ہے کیونکہ اس سال ایڈیشنل کیا ہوئے اس سوال میں golden shake end کی چالیس لاک کی انکم وہ کہتا ہے آپ کو اس سے لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہتا ہے چالیس لاک کا الگ کر دو باقی پہ normal طریقے سے چلیں ساری انکم نکالیں normal جس لیب میں فال کرتے ہیں اس کا ٹیکس کلکولیٹ کر لیں اس چالیس لاک کے لیے پچھلے تین سال کی انکم اور پچھلے تین سال کا ٹیکس یہاں سے average rate نکال لیں اس چالیس لاک پر ہمیں آپ اس پر ٹیکس دے بات سمجھ آرہی ہے ایک جگہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ جی average rate پر ٹیکس ہوگا میں نے کہا تھا ابھی اسے پارک کر لیں سمجھ آئے گی average rate کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا وہ اس section کا ہی ذکر ہو رہا تھا بات سمجھ آئیے کیا کریں جی اگر کوئی heavy amount آ کر آپ کو یہ feeling آ رہی ہے کہ یار one of payment کی وجہ سے میرے اوپر higher rate لگ گیا ہے تو اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ یار پچھلے تین سال کے average rate پر ٹیکس کروا لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا ٹیکس کم ہو جائے گا اچھا آپ اپنی ورکنگ خود ہی کر کے دیکھ لیں گے کہ کم ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا یا کتنا ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار بھائی یہاں میں نے دس لاکھ ٹیکس دینا تھا اور اس کے میں نے تین لاکھ پچانوے دار ٹیکس دینا ہے تو ایک material impact ہے آپ option avail کر لیں ٹھیک ہے نا کسی rare circumstances میں کسی rare circumstances میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فرق نہ پڑ رہا ہوں یہ میری بات follow کریں سوچیں کیا کہہ رہا ہوں میں فرض کر لیں ایسے تو جنرلی ہی تو پڑے گئی پڑے گا فرق لیکن کسی rare circumstances میں ایک آدمی کو جو amount ملی ہے نا ہمارا آخری slab کیا ہے 35% ٹھیک ہے نا ایک آدمی پہلے بھی کروڑوں روپیہ ہی کماتا ہے پچھلے سالوں سے وہ کئی سالوں سے نا 35% والے پر ہی tax ہو رہے ہیں اس سال اسے ایک heavy amount ملی ہے تب بھی 35% پر ہی tax ہو رہا ہے نا اگر وہ یہ calculation کرے گا بھی تو اسے پیدا لگے گا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے خود کرنا ہے دونوں طریقے سے calculation کر کے دیکھ لیں نا کوئی benefit آ رہا ہے تو ویل کر لیتے ہیں اگر نہیں آ رہا کسی exceptional circumstances میں تو بھائی نہ کریں اسی لئے legislator نے میہ کا ورڈ یوز کیا تھا کہ آپ کی option دے رہے ہیں بھائی آپ کو آپ نہیں چاہتے تو نہ ویل کریں آپ کو لگتا ہے یہ تو سو دو سو روپے بچ رہے ہیں تو نہ کریں بھائی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی دس لاکھ ورسیر تین لاکھ پچانوے ہزار تو بسم اللہ بھائی کر لیں آپ کو option تو دے دی گئی clear ہو کچھ بات جائے again میں پھر لفظ بولنے لگوں یہ کرنے سے سمجھ آئے گا گھر جا کے آپ manually ہاتھ سے solve کریں گے 6.2% تک پہنچیں گے تو پھر آپ exam میں کر پائیں گے otherwise نہیں کر پائیں گے دیکھئے جناب اس طرح کا سوال کیسے آیا a nationalized bank after privatization has announced a golden handshake scheme for its employee under which lump sum payments are proposed to be made to employee who opt for scheme discuss the chargeability of the above amount in the hand of employee میں نے ہر جگہ آپ کو دونوں دونوں example دی ہوئی ہیں کہ اگر examiner نے numericalی پوچھا تو کیا ہو گیا اور اگر theoreticalی پوچھا تو کیا ہو گیا golden shake end میں بھی ایسی ہو رہا ہے اس سے پہرے employee share scheme میں بھی ایسی کر رہے ہیں pass paper سے آپ کو دونوں دونوں example کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ والی example تھی کہ اگر computation کا سوال آگیا تو کیا impact آئے گا اور یہ example آگئی کہ اگر discussion کا سوال آگیا تو ہمیں کیسے answer دینے ٹھیک ہے نا جیزاہیر ہے یہاں کیا کریں گے یہاں ہم اس کا وہی جواب دیں گے کہ بھائی یہ amount جو ہے وہ جو پشلی provision ہے fairy assets اٹھا کر لکھ کر بتائیں گے کچھ بات سمجھ آئیے ایک anomaly law نے ایسے resolve کروا دی ہے کس type کی چیزیں جو golden shake end one off ملیں گی retirement کے time پر ٹھیک ہے نا ایک اور بات law میں ایک اور anomaly ریزول کروا رہا ہے that is salary received in areas آپ کو ہوتا ہے salary tax ہوئی ہے کس basis پر receipt basis پر اس کا مطلب ہے اگر کسی employer نے کسی سال میں کچھ salary payable دی تو وہ ہماری salary میں add نہیں ہوتے اب فرض کر لیں جیسے کوویڈ وغیرہ کیا ہلا چل دے تھے کمپنی پروبلم میں تھی کمپنی نے کہا یاری ہے پیمنٹ ابھی نہیں بھائی ہم دے پا رہے آپ کو جب دوبارہ کمپنی profit میں آئے گی آپ کو salary pay کر دیں گے اب ہوا کیا ایک سال company نے چھ ماہ کی salary pay کی ایک شخص کی salary تھی منتلی دو لاکھ روپے تو tax کے اصولوں کے مطابق بارہ لاکھ روپے کے اوپر اس نے tax pay کر دیا چھ ماہ کی salary pending آ رہی ہے کچھ حالات ٹھیک ہوئے اس وقت تک اس بندے کی salary increase ہو کے ویسے بھی تین لاکھ ہو گئی اور اس سال اس کو پوری بارہ salary ملی بھی ہیں تو چھتیس لاکھ روپے تو اس کی یہ income آ گئی ہے plus company کے پاس پیسے ہے انہوں نے یہ پچھلی چھ ماہ کی salary pending تھی دو لاکھ روپے کے حساب سے وہ بھی پی کر دی بارہ لاکھ یہ آ گیا total salary کتنی ہو گئی ہے 80 اس بندے کو بھی وہی والی بات ہے کہ یار میرے اوپر یہ تو slab ہائر لگ گیا اگر میری salary مجھے میرے time پہ employer دیتا تو میرے اوپر lower rate لگنا تھا اس میں میرا کیا قصور ہے ایک تو مجھے salary late ملی ہے اور ایک میرے سے tax بھی زیادہ مانگ رہے ہیں بات سمجھ آ رہی نا اس کو انکتے ہیں anomaly create ہو گئی ہے ایک بندے کو feeling آ رہی ہے genuine feeling آ رہی ہے کہ میرا اس میں قصور بھی کوئی نہیں آئے tax بھی میرے اوپر زیادہ لگ گیا یہ یہ وہی والی لڑائی ہے جو آپ کا میٹر ریڈر ریڈنگ نہ نہ لے کے جائے اور اگلے مہینے دو مہینوں کا کٹھا بل بھیج ہے تو آپ یہی لڑائی وابڈا کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائر میرے اوپر upper rate لگ گئے ہیں بجلی کے جبکہ میرا کیا قصور ہے میٹر ریڈر تو آپ کا نہیں آیا یہ تقریباً ویسی سی کلکولیشن ہے یہاں بھی لائک رستہ دے رہا ہے کیا دے رہا ہے جی where any salary is paid to an employee in areas areas کا مطلب ہے salary and because of this employees income is charged at higher rate as compared to the rate that was applicable if salary was paid in the year he rendered the وہ کہتا ہے اگر یہ rate نہ مجھے یہیں salary ملتی تو میں نے پچیس پرسنٹ پر ٹیس دینا تھا یا کم کرتے ہیں پندرہ پرسنٹ پر ٹیس دینا تھا اب پچیس پر دینا پڑ رہا ہے آج سمجھائی he may give notice to the commissioner and elect the in the year in which he earned the salary the above option can be exercised by due date of furnishing return of income commissioner may allow a longer وہ کہتا ہے جب آپ return file کرنے لگتے ہیں اس وقت آپ نے یہ option avail کرنی ہے پہلی بات ہے commissioner بعد میں بھی allow کر سکتا ہے پہلے تو سمجھتے ہیں ہوا کیا ہے کامران سننées سمجھتے ہیں of financial year 2021 include 500,000 relating to a salary of tax year 2020 اس سال کی salary total کتنی رسیب ہوئی ہے میں دو لاکھ کے حساب سے بارہ لاکھ اور پچھلی پانچ لاکھ والی نہیں چوبیس لاکھ اور جمع پانچ لاکھ اچھا الگ الگ اب دوزار بیس میں کیا ہوا تھا پانچ لاکھ نہیں جب میں ملے تھا تو اس کو انیس لاکھ رسیب ہوئی اور دوزار اکیس میں انیس رسیب ہو گئی ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے سلایب ریٹ کیا ہو گئے انیس لاکھ اور انیس لاکھ انیس لاکھ کہاں فال کر رہا تھا اور انیس لاکھ کہاں فال کر رہا ہے فائیو صرف بیس ریٹ کوئی کمپیر کریں یہ پندرہ کی بجائے یا جو بھی ریلیونٹ ریٹ ہوں گے یا بعض دفعہ کوئی پرانا ریٹ ہوں گا آپ نے تو ظاہرہ نیا ریٹ لگا رہا ہے جو بھی ریٹ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میری تو سلایب چینج ہو گئی ہے ایک ہے کہ سلایب چینج ہی نہ ہوتی اسی سلایب میں تھا اسی میرا یہ تو کوئی امپیکٹ ہی نہیں ہے آپ اس سلایب میں تھے اسی میں رہے کوئی امپیکٹ نہیں ہے آپ اس سلایب میں تھے اسی میں رہے کوئی امپیکٹ نہیں ہے آپ کی اگر سلاب چینج ہوگی ہو سکتا ہے ایک چینج ہوگی ہو سکتا ہے دو چینج ہوگی ہو سکتا ہے تین چینج ہوگی depending کتنی امونٹ بن رہی تو لوگ کیا کہہ رہا ہے لوگ کہہ رہا ہے آپ یہ کام کیسے کرنا ہے یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ اس سیلری کو ازیوم کریں کہ نارمل رول کیا تھا سیلری اس ٹیکسٹ آن ریشیڈ بیسیز وہ کہتا ہے لیکن اب ریشیڈ بیسیز پہ ٹیکس نہیں ہوگا بلکہ آپ اکرویل بیسیز پہ ٹیکس کریں گے آپ یہ پانچ لاکھ یہاں سے نکال کر یہاں ڈالیں گے یہ کتنا ہو گیا اور یہ کتنا ہو گیا اس کا چوبیس کا لگ ٹیکس کلکلٹ کرے اس کا چوبیس کا لگ ٹیکس کلکلٹ کرے بات سمجھایا دیکھئے کیسے لکھا that was applicable if the salary was received in the year he rendered the service he made any salary any salary is paid to an employee and because of this employee's income is charged at high rate as compared to the rate that was applicable if the salary was paid in the year he rendered the service he may give notice to the commissioner and elect the rate applicable in the year in which he earned the salary اب salary پر کیا concept لگ گیا accrual basis جرنلی salary is taxed on receipt basis لیکن اس specific scenario میں آپ opt کر سکتے ہیں کہ میری salary کس پر tax کی جائے accrual basis کال انشاءاللہ ان دونوں کی تھوڑی سی فردر پر ایکٹس کریں گے اور پھر آکے چلیں گے انشاءاللہ ان دونوں کی تھوڑی سی فردر پر ایکٹس کریں گے اور پھر آکے چلیں گے پھر آکے چلیں گے اندżenie شکریز